جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزانِ گرامی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہزاروں پار شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمیں آواز جیسی صلاحیت دی جو کہ دوسروں کی لرننگ کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم جتنا بھی شکر کریں وہ شکر کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ان کا شمار کرے بھی تو نہیں کر سکتا آپ یقین کیجئے کہ میں جب بھی مجھے کوئی ایسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس چپٹر کی اس کوسچن کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایکسپلین کر دیں مجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ چلیں آٹے میں نمک کے برابر ہی اگر لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سب سے پہلے میں آپ تمام لسنرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر اور بے شک جو ہے وہ چیزیں آپ کو بعض وقت ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہیں دے رہی تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے ہمارے لئے تو اب جو سبق جس کے لئے ایک فرمائش آئی ہے وہ ہے ملی وحدت جس کی ایکسپلینیشن کے لئے ایک سٹوڈنٹ نے مجھے کہا ہے تو ملی وحدت جو ہے ملی کا مطلب ہے قومی ملت سے ہے نا قوم سے ملی وحدت وحدت کا مطلب ہے ایک ہونا ایک کا تو وحدت آپ دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس کا ایک نکتہ ہے وہ ہے ملت قوم امت مسلمہ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان مل کر ایک امت بناتے ہیں امت مسلمہ بناتے ہیں دنیا کا کوئی مسلمان دنیا کی کسی کونے میں کسی حصے پہ کسی نسل سے کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو وہ اس امت مسلمہ کا حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام مسلمان مسلمان دیوار کی اینٹ کی ماند ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ایک بھی اینٹ اس میں سے خراب ہو تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دیوار اچھی نہیں لگتی خوبصورت نہیں لگتی تو وہ کمور دیوار پھر وہاں سے اس کی بنیاد خراب ہو جاتی وہ کمزور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور تمام مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں اگر ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ جو مثالیں ہیں یہ امت کی وحدت کے لئے مثالیں ہیں علامہ اقبال کا کیا شعر ہے نا کہ تمام جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے ایک شعر علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس باننی کے لئے ٹھیک ہے ایک ہوں مسلم تمام مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی خانہ کعبہ کی پاس باننی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر کہاں تک تابخا کے کاشغر کاشغر جو ہے وہ چائنہ کی بارڈر لائن ہے تو وہاں اس پٹی تک جو ہے جتنے نیل سے لے کر نیل ایک دریہ ہے آپ کو بتا ہے اس دریہ سے لے کر کاشغر تک جتنے مسلمان ہیں تمام ایک ہو جائیں حرم کی پاس باننی پاس باننی کیا ہوتی نگرانی کے باننی حفاظت تو یعنی مسلمانوں کو ہر دور میں ایک ہونے کے لئے کہا جاتا رہا ہے اور اسی اتفاق اتحاد کی بدولت جو ہے وہ ہاری ہوئی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں بازیاں پلٹ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو تمام مسلمانوں کے لئے یونٹی کا اتحاد کا اکٹھے رہنے کا جو ہے وہ درس جو ہے وہ بار 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 دیا جاتا رہا ہے علامہ اقبال نے مسلم امہ کی کامیابی کی وجہ یہ بتا دی کہ وہ ان کے اندر اتحاد ہو اتفاق ہو تو یہ جو ایک تفہیم ہے اس کے پیراگریفٹس ہیں اس میں ہم ملی واحدت کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر لاسٹ میں اس کے جو آنسرز ہوں گے کوسچنز ہوں گے ان کے آنسر ہم تلاش کریں گے اس کے کونٹیکسٹ کے اندر سے اگر ہم اس کی ریڈنگ کی طرف آئیں تو کیا کہتے ہیں محترم اب یہ ایک تقریر ہے ٹھیک ہے ایک بچی جو ہے وہ ایک تقریر کر رہی ہے تو کیا کہتی ہے اب اس کا غاز کن الفاظ رہتا ہے کہ محترم صدر اچھا یہ لفظ صدر نہیں ہے یہ کیا لفظ ہے صدر محترم کا کیا مطلب ہے احترام کے قابل محترم صدر مہمانان گرامی مہمانان مہمان کی جمع ہے گرامی قابل عزت جو وہاں مہمان موجود ہیں معزز کا مطلب عزتدار اساتیزہ کرام اساتیزہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس کی میں نے اکثر سٹیڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جو اساتیزہ جو ہے وہ اس میں استازہ اور اس طریقے سے لفظ کو غلط لکھتے ہیں استاد سے جو ہے وہ اس کو آگے جمع بنا لیتے ہیں عزتدار جو ہمارے اساتیزہ کرام ہے اور میرے ساتھیوں میرے دوستوں السلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریر کا موضوع یعنی اس کا انوان کیا ہے ملی وحدت ہے یعنی قوم کا ایک ہونا ملی قومی اور وحدت ایک یعنی قوم کا اکٹھا ہونا قوم کا متحد ہونا اتحاد اتفاق تو وہ کہتی ہے بچی کیا کہتی کہ جیسا کہ مجھ سے قبل یعنی مجھ سے پہلے آنے والے میرے ساتھیوں ملی وحدت کے معنی قومی اتحاد اور اتفاق بتائیں ہیں یہ جو میں لفظ پرناؤنس کر رہی ہوں یہ ایسے ہی ہیں اتحاد اور اتفاق اتحاد کا مطلب کیا آتا ہے اکٹھے ہونا یکجہتی ہونا رائے کا ایک ہونا اتفاق ہونا اکٹھ ہونا یہ ملی وحدت کے معنی بتائیں ہیں وہ کہتی ہے کہ میں ان سے اتفاق کرتے ہوئے کچھ مزید نکات گوش گزار کرنا چاہوں گی مطلب کچھ مزید باتوں میں اضافہ کرنا چاہوں نکات ہوتا ہے اہم باتیں اور گوش گزار آپ بتانا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کیا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فرد یعنی ایک جو شخص ہے قائم ربط ملت سے ہے ملت جب اکٹھی ہوگی ملت کے درمیان ایک ربط ہوگا ایک توازن ہوگا ایک تعلق ہوگا ایک رابطہ ہوگا تو ہی فرد جو ہے اس ملت سے وابستہ رہے گا وہ اکیلہ کچھ نہیں ایک شخص ہے وہ اکیلہ کچھ نہیں ہے یہ علامہ اقبال کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے ملی وحدت کے اعتبار سے آپ نے علامہ اقبال کی پوری ایک نظم پڑھی ہوگی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار بڑی خوبصورت ایک نظم علامہ اقبال نے تحریر کی ہے ملی وحدت کی حوالے سے تو اسی طریقے سے جو فرد ہے ملت کے ساتھ ہے اگر وہ اکیلہ ہوگا تو ایک اکیلی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک اکیلے پرسن کی بزاتے خود کوئی حیثیت نہیں ہے جس بارش کا ایک کطرہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا لیکن جب ہزارہ کطرے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور تو وہ مو زور بارش برساتے ہیں تو وہ دنیا ادھر سے ادھر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک فرد اکیلہ کچھ نہیں ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے وہ دریاء لہریں پانی کی مختلف جو لہریں ہیں وہ ملا کر دریاء بناتی ہیں بیرون دریاء دریاء کے باہر کچھ بھی نہیں اگر ایک لہر کو دیکھیں دریاء سے باہر تو اس کی اپنی حیثیت وقت قدر قیمت کچھ نہیں ہے لیکن جو موج یعنی لہر دریاء کے اندر ہوتی مقدر قسمت دیسٹینی فیٹ کس کے ہاتھ میں افراد کے ہاتھوں میں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد کی اپنی ایک انفرادی ایک یونیک حیثیت ہے ٹھیک ہے ہر فرد کی اپنی خاص حیثیت اور مقام ہے پھر یہ تنہا تنہا افراد جب مل جاتے جیسے افراد تھے انہوں نے لوگوں کو جگایا اٹھایا جب قوم مل گئی اکٹھی ہو گئی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی تو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا مارکہ انجام دیا اور مارکہ تھا پاکستان کی صورت تو کہتے ہیں کہ فرد یعنی کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی قوم کے لئے بہت اہم ہوتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی قوم ملت کے لئے اہم ہے وہیں ان کے لئے بھی اپنی شناخت شناخت کے لئے پہچان کے لئے اپنی قوم ملت کا حوالہ دینا ضروری ہے کافی ضروری ہے اب دیکھیں آج تو یہ بڑا ضروری ہو گیا کہ آج آپ نے جب کسی ملک میں جانا ہے آپ نے بتانا ہے ہم مسلمان ہیں ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے اپنی امت اپنی قوم کا حوالہ دینا ضروری ہے آپ کے لئے تو یہ حوالے آپ کے لئے مست ہیں ضروری ہیں وہ کہیں بھی چلے جائے ان کی قوم ملک سے ہی کی جائے جناب صدر اس دنیا میں بہت سی قوم آباد ہیں ان میں سے کچھ قوم علاقائی بنیاد وں وجود میں آئی ہیں ان میں امریکہ کی اپنے ایک مثال لے وہاں گورے کالے ان سب نے مل کر مختلف سٹیٹس بنالی اور پھر ان سٹیٹس میں جو ہے وہ یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ اپنے نام بھی سنا ہوگا نا تو وہ علاقائی بنیادوں پر جو ہے وہ علاقائی تو یو بیفور کہ ہر مسلمان امت مسلمہ کا ایک فرد ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو کسی بھی رنگ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو جب اس امت کے دائرے میں داخل ہو گیا اس کا حصہ بن گیا تو وہ ایک امت مسلمہ سے جڑ گیا اس کی مفادات قوم کے مفادات ہیں مفادات اس کے مفادات ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ جناب صدر کچھ قوم زبان رنگ نسل اور کچھ مشترکہ رسوم و رواج ہی بنا پر وجود میں آئی ہیں ابھی جیسے میں نے اس کی مشترکہ کا مدد تھا اکٹھی رسم کی جمع رسوم رواج روایات ہر قوم رسمیں ہوتی ہیں تہذیب ہوتی ان کی بنا پر وہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں علاقے پر رہنے لگ جاتے ہیں جناب صدر پاکستانی قوم دنیا کی وہ قوم ہے جس کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی آپ دیکھیں پاکستان ہم نے اصل کیا مذہب کی بنیاد پر قائد عظم نے ایک بڑی میں جو دو ایک سٹریم والے لوگ ہیں وہ ایک جگہ پر ایک علاقے میں اکھٹھے نہیں رہ سکتے تو پارٹیشن کی بنیاد کیا تھی مذہب ریلیجن اس بنیاد نکتے یعنی ہم بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نیڈ ہے اس بنیاد نکتے کے بارے میں واضح ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک سوری فور دا دائیں بائیں سے آوازیں آرہی ہیں کیونکہ میرے پاس بھی اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں بار بار ویڈیو کو پاوز کروں اور اس کو روک کر ختم کروں تو ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی یہ شکوہ جواب شکوہ میں سے علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم سے لیا گیا ہے شیئر تو یہاں بھی یہی حوالہ دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے نعرے سے سوئی ہوئی قوم میں ایک نیا جذبہ جاگہ بیدار ہوا قریباً دس لاکھ مسلمانوں کی جان تقسیم ہندوستان کے وقت قربان ہوئی دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی یعنی آپ کو تا یہ جو ہجرت تھی پاکستان اور ہندوستان جب بنے اور پارٹیشن ہوئی سب کانٹیننٹ یعنی برسغیر کی تو دس لاکھ مسلمانوں کی جان قربان ہوئی چھوٹی بات نہیں اور دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی نقل مکانی انہی جرت تھی لوگوں نے چلتے کاروبار آرام دے گھر کو چھوڑ کر بے یار و مدد گار یعنی بغیر کسی مدد کے آسرے کے میلوں کی مسافت مائلز مسافت دوری فاصلے تیہ کی اور اسی نظریہ کی بنا پر تحقی جسے ملی وحدت کا نام دیا گیا یعنی وہاں پر ایک ایسی جگہ پر اکٹھے ہونے جا رہے تھے جہاں ایسے لوگ رہتے تھے جو ان کے نظریات سے متفق تھے ان کے خیالات آپس ملتے تھے تو یہ جو نقل مکانی ہو رہی ایک نظریہ کی بنیاد پر ہو رہی تھے ایک خیال تھا جو کومن تھا اس کی وجہ سے اتنے ہزاروں لوگ جو تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے چلتے کاروبار چھوڑ کر جا رہے تھے